بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم الحرام کی دسویں تاریخ میں یعنی دس محرم میں آشورے کے دن ایک خاص قسم کی نماز پڑھی جاتی ہے اور فضیلت اس کی بیان کی جاتی ہے کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس نماز کو پڑھے گا تو جنت میں اس کے لئے گھر بنا دیا جائے گا گھر اس کے لئے جنت میں تیار کر دیا جائے گا اور میں نے اس جو حدیث کے طور پر اس کو بیان کرتے ہیں میں نے اس کی پوری جانکاری اور پوری تحقیق کی پھر آپ کے سامنے یہ ویڈیو کی شکل میں جررت کر رہا ہوں کہ اس کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کروں کیا طریقہ ہے نہیں ہے کرتے یہ ہیں کہ زہر اور اثر کے درمیان چالیس رکعت نماز پڑھتے ہیں چالیس رکعت نماز اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ آیت القرصی پڑھتے ہیں اور گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد مکمل سورت پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد پانچ مرتبہ معوزتین یعنی قل اعود برب الفلق اور قل اعود برب الناس یہ دونوں سورتیں پانچ پانچ مرتبہ پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد سلام پھیرتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد چارزار رکعت کر کے پڑھتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد ستر مرتبہ استغفار کرتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ ستر مرتبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنت میں گھر بن جائے گا بطور حدیث کے اسے پیش کرتے ہیں میں نے جب اس کو کیونکہ میں بہت مرتبہ بڑے بڑے چینل پہ میں نے اس کو دیکھا اور کچھ علماء بھی اس کو بیان کرنے لگے تھے تو میں نے جب اس حدیث کی مکمل تحقیق کی جیسے کہ یہ روایت الموضوعات لابن الجوزی میں صفحہ نمبر 122 پہ اور الفوائد المجموعہ صفحہ نمبر 47 پہ 47 پہ موجود ہے تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ روایت بلکل منگھڑت ہے بلکل موضوع روایت ہے یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ بلکل بے بنیاد باتیں ہیں لہٰذا اس طرح کی جو اس مقصد سے اور اس طرح فضیلت سمجھ کر اس خاص طریقے سے جو نماز پڑھتے ہیں یہ چالیس ارکات نماز یہ بلکل غلط ہے نماز ہم اپنے مرضی سے ایجاد نہیں کر سکتے جو بھی اللہ کے رسول نے بتایا ہے اسی کے مطابق ہم کر سکتے ہیں پانچ وقت کی نمازیں زہر کی نماز اثر کی نمازیں اور دیگر نمازیں اوابین ہے چاست ہے تہجد ہے اسراق ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب اللہ کے رسول سے ثابت ہے ہم اسی کوئی اکتفا کریں گے آگے نہیں بڑھ سکتے اپنی مرضی سے کوئی نماز بنا نہیں سکتے گھڑ نہیں سکتے تو یہ جو نماز ہے یہ بلکل بے بنیاد ہے کیونکہ اس طرح کی بے بنیاد باتیں ہو سکتا ہے کہ کسی کو معلوم نہیں ہو کتاب میں لکھا رہتا ہے کتاب میں اس طرح کی نمازیں لکھی ہیں تو جو جاننے والے نہیں ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کو لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں جب ان کے سامنے یہ تحقیق آتی ہے کہ یہ روایت موضوع ہے تو پھر وہ بھی رک جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جان بجھ کر اس طرح غلط بیانی کرتے ہوں گے میں تو اتنا حدیث کے بارے میں اتنا ان کو لا پرواہ نہیں سمجھتا پھر بھی ایک چیز یاد رکھئے اگر جان بجھ کر کوئی غلط بیانی کرے غلط حدیث بیان کرے موضوع روایت جان بجھ کر دھوکہ دینے کے لئے بیان کرے لوگوں کو تو پھر حدیث میں آتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جان بجھ کر انجانے میں نہیں انجان کی بات دوسری تھی معاف ہے لیکن جان بجھ کر میرا نام لے کر کوئی غلط بات بیان کرے میری طرف غلط بات منصوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے کتنی سخت وعید ہے اسی لئے جب تک آپ لوگوں کو علم نہیں تھا تو آپ یہ کر رہے تھے لیکن جب علم ہو جائے صحیح علم ہو جائے تو پھر اس طرح کی حرکات سے بالکل اپنے آپ کو بچا لیجئے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ وارٹس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے وارٹس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے وارٹس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں